بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی نے تازہ ترین درخواست حکومت کو کیا بھیجی ہے اور کیا کہہ کر یہ استعداہ کی ہے کہ ہمیں اتنی فیور دی جائے کہ ہم اپنے لانگ مارچ کا اعلان واپس لے لیں ہمیں ترمیانی رشتہ دیا جائے تو اس پر بات کرنی ہے اور لانگ مارچ کے کیا اپنا اسپیکٹس ہیں وہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے عمران خان نے تقریباً شریڈر مہینے سے ہر جلسے میں یہ کہا ہے اور کل رحیم جار خان کے جلسے میں بھی یہ کہا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو ہم ان کا ان کا رستہ رکیں گے اور طرز کے انداز میں انہوں نے یہ کہا بار بار کہا کہ ہم ان کا ایسا استقبال کریں گے کہ وہ یاد رکھیں گے یعنی ایک منفی قسم کی وڈہ گردی کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ نواز شریف صاحب تو جب آئیں گے تو آپ ایک ٹریلر دکھا دیں کیونکہ اسحاق ڈار صاحب منگل جبود کو پاکستان آ رہے ہیں پیر منگل جبود ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی دن وہ پاکستان آئیں گے اور آتے ہی فوری طور پر سینیٹر کا حلف اٹھائیں گے اور اس سے اگلے روز یا اسی رات وزیر خزانہ کا عوضہ سنبھال لیں گے اور اسحاق ڈار کی آمد سے پی ٹی آئی کے اندر خوف اور پریشانی کی جو صورتحال ہے اس سے سب لوگوں کو اچھی طرح آگاہی حاصل ہے وہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کس طرح اندر سے بہت بری طرح پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو میری تجویز ہے کہ نواز شریف صاحب کیا فل ریس استقبال کرنے سے پہلے آپ ایک رہیرشل اسحاق ڈار کے بارے میں کرنے اگر ہمت ہے تو اور مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں کریں گے یہ نواز شریف کا استقبال بھی نہیں روک سکتے یہ ایک ایسی گیدر بھبکی ہے جس کے بارے میں خود عمران خان کو بھی پتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا اور رحیم جیر خان کے جرسے میں بھی اس نے جو لاحہ عمل دیا وہ یہ دیا کہ میں کال تب دوں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ میری قوم آزادی کی قابل ہوگی یعنی مفصوف کا خیال ہے کہ قوم ابھی آزادی کے قابل نہیں ہے اگر آزادی کی قابل نہیں ہے تو باہر چلے جاؤ لندن پیرس دس بارہ سال وہاں گزارو ہو سکتا ہے اس عرصے میں پاکستان نہیں قوم آزادی کی قابل ہو جائے تو یہ ایک مز کا خیر قسم کا لاحہ عمل دیا اور ایک ورطبہ پھر علو بنایا اور پی ٹی آئی کہ ہمی تو خیرم کی کیا بات ہے ماشاء اللہ وہ تو یہی کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہمارے خان نے ایک اور ٹرمپ کار کھیل دیا یعنی دشمند اتظار کر رہا تھا کہ یہ لانگ مارش کی کال کب دیتا ہے رانہ سناللہ تیاری کر رہا تھا اور ہمارے کپتان نے ٹرمپ کار کھیل کر لایا عمل تاریخ دینے سے کال دینے سے انکار کر دیا رانہ سناللہ کے سارے عظائم دھرے کے دھرے رہ گئے اس طرح ہم نے دشمن کو دھول چٹا دی تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ اسی طرح کہتے ہیں اگر عمران خان مافی نہ مانگنے کا فیصلہ کرے تو یہ غل مچاتے ہیں کہ ہمارا خان ٹٹ گیا ہمارا خان جس مٹی کا بنایا ہے اس میں تو مافی کا لفظ شامل ہی نہیں ہے اور اگر وہ مافی مانگ لے تو یہی لوگ پھر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھا ہمارا خان کتنا عظیم ہے عظمت کی نشانی ہوتی ہے خیر یہ برسویلیں تذکرہ بات تھی تو اس آگڈار کی آمد سے بیٹی یہ خوفزدہ ہے خوفزدہ کیوں ہے اس لیے کہ اسے بھی پتا ہے پاکستان کے تمام جو صحافی خاص طور پر جو اسلام آباد اور لاہور میں کام کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس آگڈار نے رجیم چینج کے فوراً بعد تحریک عطم اعتماد کے فوراً بعد ایک متبادل معاشی دھانچہ اس کا فریم برک اس کا بلو پرینٹ ایک نقشہ تیار کر لیا تھا لیکن پاکستان کے عوام کی پریشانی اس لیے دور نہیں ہو سکی کہ میاں شہباز شریف نے نواز شریف کا مشورہ مستند کر دیا اور اس آگڈار کے فارمولے کے بجائے بفتا اسماعیل سے رجوع کرنے کا فیصلہ گیا اور ان کو وزیر خزانہ بنا دیا اگر اس آگڈار کے فارمولے پر عمل کر دیا جاتا تو ڈالر جو آج دو سو پچاس کے قریب ہونے والا ہے یہ نہ ہوتا یہ نیچے آتا کافی نیچے آتا اور جس طرح عوام کو تقریف اٹھانا پڑ رہی ہے بجلی جو ہے بظاہر تو وہ پچپن رپے یا پچاس رپے یونٹ ہے لیکن جو بل آ رہے ہیں وہ اس حساب سے ستر سے اسی رپے یونٹ پڑ رہا ہے یہ چیز بھی نہ ہوتی آئی ایم ایف سے بھی معاملات نئے سیسے گفتو شریعت کر کے کچھ ریلیکسیشن اس آگڈار میں لے کر دے دینی تھی لیکن خیرہ وہ معاملہ گزر گیا تو اب اس آگڈار صاحب آ رہے ہیں مفتہ اسمائل صاحب کو ڈسپوز آف نہیں کیا جائے گا انہیں اس آگڈار کے ساتھ رکھا جائے گا مشیرہ خزانہ بنا دیا جائے گا یا کوئی اور ڈیزیگریشن دے دیا جائے گا وزیرہ خزانہ اس آگڈار ہوں گے اور ان کی جو فارمولہ ہے جو لوگ اس فارمولے سے باخبر ہیں جن لوگوں نے ان کی گفتو سنی ہے جن لوگوں کے پاس اس معاملے کے پوائنٹس موجود ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ساگڈار کے آنے کے بعد جار سے بھالنے کے بعد اور جیسے ہی وہ اپنا اس پر برکاوٹ شروع کریں گے تو فوراً بعد اس کے کچھ ندہ کچھ نتائج یہ نہیں کہ انقلاب آ جائے گا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز محسوس ہونے والی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ ایک فرق پڑھ رہا ہے جیسا کہ ایک ہلکی سی اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے چھ مہینے کے دوران پہلی مرتبہ مہنگائی میں آٹھ فیصد کمی ہوئی ہے چیزوں کے قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ آٹھ فیصد کمی ہونے سے لوگوں کو کچھ خاص ریلیف نہیں ملے گا لیکن اگر اسے ہم ایک انڈیکیشن سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی میں کمی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں مہنگائی ختم تو ہونے سے رہی وہ تو کوئی موجزہ ہی ہوگا اگر کوئی ایسی حکومت آ جائے اور ایسے انتظامات ہو جائے کہ مہنگائی میں کمی ہو جائے اور واقعی طرح جو چیزوں کے قیمتیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں وہ خاصی نیچے آ جائیں یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ مہنگائی کی شرح میں اس حد تک کمی آ جائے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھ کا سانس لینا نصیب ہو اور اس بات کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس نے تحریک انصاف کو اور پی ٹی اب اپنے اس کے قائد کو اس کی قیادت کو بری طرح نروس کر کے رکھا ہے کیونکہ ان تک بھی اسحاق ڈار کے بلو پرنس کی تفصیلات پہنچی ہیں اور وہ بجا طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ نقشہ چالو ہو گیا تو ہمارا سارا بیانیاں جو ہے وہ دھرے کا دھرہ لے جائے گا اور موجودہ حکومت جو سیاسی طور پر پہلے ہی اپنی فوٹنگ بہت مضبوط بنا چکی ہے مزید مضبوط بنا دے گی ناظرین یہ اسحاق ڈار کا ایشو تھا اور یہ ظاہر ہے اس کے بعد قیاس آرائی میں ایک جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ نواز شریح بھی جلدی وطن باپس آ جائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اتنی جلدی نہیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا ان کے کچھ کیسز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جب اٹھائے جائیں گے تو اس کے بعد ہی ان کی واپسی گرستہ ہمار ہوگا اور اس میں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ماضی میں جو شہباز شریف کا رویہ تھا وہ تبدیل ہوا ہے اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ شہباز شریف نواز شریف کے مشوروں کو اب تک نظر انداز کرتے رہے ہیں اور اب جب انہیں یہ احساس ہوا کہ نواز شریف کے مشورے درست تھے پارٹی کو بھی بہت نقصان پہنچ چکا ہے عوام کے اندر بھی غم و غصہ بہت زیادہ ہے ان کی امیدیں ٹوٹی ہیں تو اب انہوں نے نواز شریف کے مشوروں کو اہمیت دیری شروع کر دی ہے اور ساتھ ہی وہ جو نادیدہ رکاوٹے تھی جو سٹپ بارن حد تک یعنی تیہ کر چکی تھے کہ کچھ بھی ہو جائے نواز شریف کو واپس نہیں آنے دینا ان کے ہاں بھی ہم ایک چینج دیکھ رہے ہیں چینج رظر آ رہا ہے اور لگتا ہے کہ یہ اب جلدی کچھ اس قسم کی فضاء پیدا ہو جائے گی کہ جس کے بعد نواز شریف کی واپسی کی پیش گوئی کرنا آسان رہے گا ابھی جو لوگ پیش گوئی کر رہے ہیں وہ صرف اس خوش فہمی کی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ چونکہ اس حق دار کی ورنٹ گرفتاری موطل ہو گئے ہیں اور وہاں واپس پاکستان آ رہے ہیں اس لیے نواز شریف بھی پیچھے پیچھے چلے آئیں گے ایسا نہیں ہے اس حق دار کے صرف ورنٹ موطلی کا مسئلہ تھا نواز شریف کو ایک کیس میں سات سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے اس پر اب بات ختم کرتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ حکومت کو کیا تجویز پیش کی ہے یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اور خاصی لمبی ہے میں کوشش کروں گا کہ سے چند منٹ کے اندر اندر بیان کر سکوں فوری طور پر تو انہوں نے یہ میسج بھیجا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ بھلے سے الیکشن فروری مارچ میں نہ کرائیں ناظرین یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ اب تک عمران خان کی یہ تھی کہ اچھا اگر اکتوبر میں نہیں ہو سکتا تو جنوری فروری میں لازمان الیکشن کرا دو لیکن اب جنوری فروری سے انہوں نے اپنی جو ہے ڈیڈ لائن اٹھا کر ایک دم جون پر لے گئے ہیں یعنی فروری کے بعد مارچ پریل مئی جون چال مہینوں کا فرق ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ دو مہینے پیچھے آجیں یعنی آپ کی زیدہ ہے کہ ہم اگست ہی میں الیکشن کرائیں گے بلکہ اگست کے بعد الیکشن کرائیں گے تو اب اتنا کریں کہ دو مہینے پہلی کے لچک دکھا دیں لیکن حکومت نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی ہے بات اصل میں یہ ہے کہ اب عمران خان کو انتازہ ہو گیا ہے کہ سارے رستے بند ہیں آگے بڑھنے کی کوئی سبیل نہیں لانگ مارچ وہ آخری کارڈ ہے کہ اگر فیل ہو گیا جس کی فیل ہونے کے یقینی امکانات موجود ہیں تو اگر یہ لانگ مارچ فیل ہو گیا تو پھر میرا قصہ جو ہے وہ پرمنٹلی ختم ہو جائے گا اور اس سلسلے میں ناظرین بڑی موتبر اطلاع ہے بلکہ آپ تک شاید کچھ دوسرے ذراعے سے بھی پہنچ چکی ہو اور وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے عمران خان کو بتایا گیا کہ لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہا گیا کہ لانگ مارچ کے امکانات جو ہیں وہ مددم ہو گئے ہیں کامیابی کی یا کم ہیں نہیں امکانات ہیں ہی نہیں یعنی لانگ مارچ کی کامیابی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں اس نے ناکام ہونا ہے خدا کے لیے لانگ مارچ کو چھوڑیں یہ جلسوں پر ہی زور رکھیں لیکن جلسے آخر کتنی دیر تک کوئی کر سکتا ہے کل اس نے رحیم جرخہ میں کہا کہ میں نے ایک قاون جلسے کی ہیں میرا خیال ہے گنتی قاون سے زیادہ بنتی ہے پچپن کے قریب پچپن گنتی بنتی ہے پچپن جلسے یہ حکومت کی برطرفی کے بعد سے اپنی حکومت کی برطرفی کے بعد سے کر چکا ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا یہ ساری فضولیات ہیں عمران خان نے دباؤ بڑھا دیا ہے دباؤ بڑھا دیا ہے جلسوں سے دباؤ پڑھا ہے مجھے بتائیں دباؤ کا کوئی نتیجہ کوئی اثر آپ کو کہیں نظر آیا ہے جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری ملکات ان کی جنرل باجوا سے ہوئی تھی جس کی پوری کہانی سلیم صاحبی صاحب نے لکھی ہے اس کا میں اخلاص آپ بتا دیتا ہوں دو سطروں میں لیکن فیلال میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس ملاقات میں جو لتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ جنرل باجوا صاحب نے کہا کہ ہم نوے الیکشن کرانے ہیں کہ آپ کے مطالبے کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں تک کہ ہم آپ کے حکومت سے مذاکرات کے لیے بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے آپ نے جو کرنا ہے اپنے طور پر کریں ہم غیر جانب دار ہیں آپ الیکشن میں حصہ لیں جب بھی الیکشن ہو جیتے جیتے نہ جیتے نہ جیتے ہمارا کوئی اس میں عمل دخل کوئی کنسر نہیں ہے یہ تھا اس ملاقات کے انتیجہ جس کے لیے میں نے اپنے بہت پہلے ایک بلاگ میں کہا تھا کہ اس ملاقات کے لیے ساری کوشش پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہے فوج کی طرف سے کوئی کوشش نہیں تھی اور سلیم صاحبی صاحب نے جو اپنا کالم لکھا ہے اس میں یہ ساری تفصیل بیان کر دی وہ اس بات کی تائید کرتی ہے بلکہ اس میں انہوں نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ عارف علوی کو امران نے بیچ میں ڈالا دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈالا پتہ نہیں کون کون سے لوگ بیچ میں ڈالے گئے سفارشے کرتے رہے جنرل باجوہ سے جا کر کہ خدا کے لیے پانچ منٹ کے لیے ملاقات کر لیں اور پھر عارف علوی خود جنرل باجوہ کہ گھر چلا گیا یہ منٹ کرنے کے لیے پھر بھی بات نہیں بنی تو امریکہ کا جو سفارت کھا رہا ہے ظالم خلیل ذات اس سے کہا گیا اس سے منٹ کی گئی تو اس نے بھی سفارش کی پھر کہیں جا کر جنرل باجوہ ملاقات پر عمادہ ہوئے اور یہ سارا جھوٹ گڑا گیا کہ فوج پریشان ہے فوج معافیہ مانگ رہی ہے فوج نے کہا کہ ملاقات کر لو یہ کہانی جو تھی اصل یہ ہے جو سلیم صاحبی صاحب انہیں بیان کر دی اور ہم نے بھی اپنے بلاگ میں اسی طرح کے بات کی تھی یہ تفصیل نہیں بتائی تھی لیکن باتیں یہی تھی کہ ساری منٹ اللہ جو تھا وہ امران خان کی طرف سے ہوا فوج کے طرف سے نہیں ہوا نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد دوسری کوشش اس نے کی کہ صدر اچھا اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ بنے اسے قومی اسمبلی میں واپسی کا موقع مل جائے پشتا رہا ہے یہ قومی اسمبلی سے باہر رہ کر ہاں اس نے جنرل باجوا سے یہ بھی کہا کہ آپ یہ باپارٹی اور ایمٹیوم کو کہہ دیں گے یہ حکومت سے علاق ہو جائے تاکہ ہم اپنی حکومت بنا لے یعنی جنرل باجوا کو وہ ڈریک کہہ رہا ہے کہ میری حکومت پھر سے بنوا دو الیکشن و الیکشن کو چھوڑو میری حکومت پھر سے بنوا دو تو باجوا صاحب نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ ہم نہ کسی کو فون کیا نہ کریں گے تو اس طرف سے محیوس ہو کر کہ حکومت تو نہیں بن سکتی اب یہ بہانے بنا رہا ہے کہ کسی طریقے سے قومی اسمبلی میں واپسی کا کوئی جواز کوئی بہانہ ذرا سے ملے اور میں لپک کر قومی اسمبلی میں کود کر پہنچ جاؤں اس سلسلے میں اس نے پہلے عارف علوی سے کہا کہ تم کوئی بیان دو اس نے پھر ایک بیان دیا انٹرویو دیا کہ میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے کوشش کر سکتا ہوں بھی تمہیں کس نے کہا ہے کوشش کرنے کے لیے حکومت کی اس وقت کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے مذاکرات کرے اسی لیے اس نے عمران خان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو تازہ مذاکرات کی پیش کش کی گئی ہے اسے مسترد کر دیا ہے اس کے بعد آپ خود غور کر لیجئے کہ چیف جسٹس عمرتہ بنیار صاحب نے خطاب کیا جوڈیشن کانفرنس میں اور ایک ایسی بات کہی جو چیف جسٹس سے کوئی تعلق ہی رکھتی عدالتیں اس طرح عدالتوں کے جج اس طرح کی بات نہیں کیا کرتے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں ٹھیک ہے اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اس بات کا مطلب کیا ہے یہ بات بھی عمران خان ہی کے دل کی آواز تھی کہ چلے چیف جسٹس صاحب اگر یہ بات کر دیتے ہیں تو شاید اپوزیشن جو ہے وہ شاید حکومت جو ہے وہ بات سنیں لیکن حکومت نے یہ بات بھی سنی انسنی کر دی اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا لیکن چیف جسٹس نے جو یہ میسج دیا ہے یہ عمران خان کی طرح بھی انہوں نے ایک چیز بڑھا دی وہ یہ ہے کہ کیا ہر انہوں نے کہا کہ ہر معاملات میں عدلیہ کس طرح کردار ادا کر سکتی ہے تو اس میسج کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ کو شکایت ہو آپ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں اور ہم سے اپنے حق میں فیصلہ لے لی کی کوشش کرتے ہیں یعنی سپریم کورٹ کے ان ججوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ وہ اب تک جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا پرسیپشن عباب میں کیا بن رہا ہے چنانچہ انہوں نے عمران خان کو بھی ایک میسج دے دیا ہے بجائے اس کے کہ ہر کیس اٹھا کر ہر موقع پر مو اٹھا کر سپریم کورٹ میں آدھمکتے ہو مذاقرات کرو اور اپنے فیصلے خود کرو اور یہ بات بھی چیف جسٹس نے کر دی کہ ہم کسی کو مذاقرات کا آرڈر نہیں دے سکتے ہم مذاقرات نہیں کرا سکتے ہم صرف تجویز دے سکتے ہیں اگرچہ ان کو تجویز بھی نہیں دینے چاہیے تھے لیکن چلیے انہوں نے ایک یہ تو کہا نا کہ ہم کسی کو مذاقرات کے لیے مجبور نہیں کر سکتے صرف یہ تجویز دے سکتے ہیں تو تجویز دے دی اور جو عمران خان کے بھی خلاف جاتی ہے اب آپ یہ چھوٹا سے کلپ سرئیے کہ اس میں عمران خان کچھ ہی ہفتے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ قومی اسمبلی میں واپسی کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے صورت ہی نہیں ہے آئی نہیں سکتے اس لیے کہ پھر ہم اپنے بیانیے کو گویاک اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیں گے اور وہی عمران خان کل جے کہہ رہا تھا کہ اگر امریکی سائفر کی تحقیقات کا وعدہ کر لیا جائے تو ہم قومی اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں اسمبلی میں جانے کا کوئی پروگرام ہے واپس دیکھیں رہنم پوشن اسمبلی میں جانے کا مطلب کہ ہم ایکسپٹ کر بیٹھیں ایک فورن کانسپرنسی کے تحت ہماری گورنمنٹ کو سازش کے تحت گرائیا گیا تو جس دن ہم نے اسمبلیوں میں واپس چلے گا اس کا مطلب کہ ہم یہ سارا جو کرائم منسٹر اور یہ جو سارا سیٹ اپ ایک بیرونی سازش کے تحت آیا ہے اس کا مطلب کہ ہم ہم اس کو ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں تو وہ تو کوئی کوئی کوئیسن نہیں ہے واپس جانے کا یہ وہی بات ہے کہ بہانہ دھون رہے ہیں کہ کوئی آسرہ ملے اور ہم چھرانگ مار کے قومی سیمبلی میں واپس آ جائیں تو تحقیقات کا تو حکومت نے پہلی کمیشن بناتے تھا جس کو انہا بائیکار کر دیا تھا اب کوئی نیا کمیشن کس طرح کہ اچھا عبران خان نے تحقیقات کے لیے کوئی شرطیں بھی نہیں رکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت اسی کمیشن کو ری ایکٹیویٹ کر دے تو عبران خان اس کو مان لے گا اس لیے مان لے گا کہ اب اسے تحقیقات نہیں چاہیے اب اسے قومی سیمبلی میں آنے کا واپس آنے کا بہانہ چاہیے وہ چاہے جیسا بھی لولا لگڑا کمیشن ہو حکومت اس کو ری ایکٹیویٹ کر دیتی ہے تو یہ بھاگ کر آ جائے گا بلکہ کل ایک لطیفہ بھی کسی نے شیئر کیا کہ حکومت نے رابطہ کی عبران خان سے کہ ہمیں یقین دلاو کہ اگر ہم سائفر کی تحقیقات نہ کرانے کا اعلان کر دیں نہیں کرائیں گے یہ کہہ دیں تو تم بھی وعدہ کرو کہ تم اسیمبلی میں واپس نہیں آگے تو یہ ایک لطیفہ تینس تھا کیونکہ اب اسیمبلی میں واپس آنا اس کی دلی خواہش ہے اور میرے خیال ہے اس کی حقیقی ازادی کی جو حقیقی ازادی کا جو جہاد کر رہا تھا پانچ مہینے سے جس کو اس نے عمر بالمعروف کہا ریاست مدینہ کہا اور یہ تک کہا کہ قبر میں سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اس حقیقی ازادی کے جہاد میں ران خان کا ساتھ دیا تھا یہ نہیں دیا تھا وہ اب سیمٹ کر اس بات پر آ چکا ہے کہ سائفر کی تحقیقات کا اعلان کر دو ہم قومی اسمبلی میں واپس آنے کے لئے تجار ہے تو ناظرین ایک مصیبت ان پر پہلے یہ ہے کہ آٹھ سٹے خالی ہیں جن پر الیکشن ہونا زمنی اور ان سیٹوں کے بارے میں بیم ران خان کو جو رپورٹ پہنچی ہیں وہ منفی ہیں اگر وہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو تب بھی آٹھ سٹے خالی رہتی ہیں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو چار پانچ تو پھر بھی کم ہو جاتی ہیں تو قومی اسمبلی میں آ کر بھی یہ اقلیت رہیں گے اس لیے اقلیت رہیں گے ان آٹھ سٹوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ ارکان جو پندرہ بیس ارکان ہیں جن پندرہ سے زیادہ ہیں بیس کے قریب ہیں بیس سے کچھ کم ہیں آزاد گروپ بنا چکے ہیں منحرف گروپ بنا چکے ہیں انہوں نے اپنے گروپ کا نام نہیں رکھا پی ٹی آئی رکھا ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ منحرف ارکان ہیں اپنے مو سے بھی اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ ان پر پھر فلول کراسنگ لگ جائے گی وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں لیکن وہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہیں نہ ہوں گے راجہ ریاض کی پارلیمانی قیادت کے تحت یہ پندرہ بیس ارکان جو ہیں یا اٹھارہ ہیں یا سترہ ہیں جتنے بھی ہیں یہ اور جو زمنی سیٹیں یہ ہاریں گے چار یا پانچ گوش آمن کر لیں تو کہاں ایک سو دس سیٹیں انہوں لیتھی اور کہاں ان کی گنتی اب نوے سے بھی کم ہے یعنی وہ الیکشن کے حوالے سے بعد میں جو مخصوص نشستی ہوتی ہے وہ ان کا حساب کتاب اور ہے تو حقیقی ازادی کا عظیم الشان جہاد اب اپنی منزل کو بھول کر واپس آ کر قومی اسمبلی کی نشستوں پر واپس بیٹھنے کے لیے بے چین ہے بے قرار ہے اور اسی حوالے سے حکومت سے رابطے کیے جا رہے ہیں حکومت نے تمام رابطوں کی جواب میں ایک ہی بات کہی ہے کہ کوئی مذاقرات نہیں اسمبلی میں آ کر بیٹھو پھر دیکھیں گے یعنی پہلے اسمبلی میں آ کر بیٹھو پھر دیکھیں گے تو اب دیکھئے امران خان اپنے بوٹ بینک کو کس طرح نئے ڈراموں سے مطمئن کر سکتا فیلحال تو یہ ہے کہ اس نے کال دینے سے ایک مرتبہ پھر دور لگا دیئے یعنی فائنل دور لگا دیئے تو ناظرین اجازہ دیگی انشاءاللہ اگلے بھی لگویں پھر بلکات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ تک لیے خدا حافظ